ایک غیر بھروسے مند، غیر جمعدار بیکتی جب دلی کی کرسی پر بیٹھے گا تو سڑکیں اسی پرکار سے ٹوٹی ہوں گی پانچ سالہ کی وجہ مدوسالہیں کھلتی بھی دکھائی دیں گی اس پرکار کا بیکتی جب کسی مہتو پھڑ پت پر بیٹھے گا تو ابھی بستار عراجک تاکہ ہی واتاون دکھائی دے گا عراج دلی کے اندر، راستی رازدھانی کے اندر یہی عراج اکواتاون دکھائی دے رہا ہے مجھے اثر ہوتا ہے موڈی جنہیں پانچ ورس میں دو کروڑ گریبوں کو مکان دیے چار کروڑ گریبوں کو بیدت کے نسل کو کنیکشن دیے ایک چار کروڑ گریبوں کو نسل کو بیدت کنیکشن دینے کا مطلب وہاں تک بیدتی کرن پہنچانے کا کارے کیا آٹھ کروڑ گریبوں کو رسوئی گیس کے نسل کو کنیکشن دیے دس کروڑ گریبوں کے رہے ایک ایک سو چالے بنوائے بارہ کروڑ کسانوں کو پردان منتری کسان سمان ندی کا لاب دیا پندرہ کروڑ یواؤں کو پردان منتری مدرہ یوزنہ سٹینڈ اپ کی یوزنہ سٹارٹ اپ کی یوزنہ میکن انڈیا کی یوزنہ کے ساتھ جوڑ کر کے سو روچگار اور روچگار کا سوارتھک سوگ لندن کے ارکرسر کیا چھ آلیس کروڑ گریب پریواروں کے بینک میں کھاتے کھلوانے کا کاری کیا اور بھائیوں بہنوں پچاس کروڑ گریب پریواروں کو پرتیورسط پانچ لاکھ روپے سواستے بیمہ کا کبر دے کر کے کہیں بھی دیس کے اندر جائیں پانچ لاکھ روپے کا سواستے دیمہ ان کے ساتھ ہوگا وہ یکچار کرا سکتے ہیں موڈی جی نے دیا لیکن عربند کے جنیوال کیوں ڈلی کے اندر نہیں دے پائے یہ پرانان منتری آواز جزنا ڈلی واسیوں کو کیوں نہیں مل پایا آہی عثمان بھارت کا لاب ڈلی واسیوں کو کیوں نہیں مل پایا کسان سمان مدی کا لاب ڈلی واسیوں کو کیوں نہیں مل پایا گریبوں کو سوچا لے کیوں نہیں مل پایا کیونکہ کارے کرنے کی منصہ ڈلی کے اندر سمان کجریوال کی سرکار کی نہیں تھی ان کو تو ہر کارے کے لئے بیروت کرنا تھا جنتا تباہ تھی جنتا پریسان تھی ان کو اس کی بات کی چندہ نہیں تھی اور بھائیوں بینوں جب میں دلی کے اندر چار دن پہلے پرچار کے لیے آیا تو انہوں نے اگلے دن ہی جب میں نے ان کی ساری پول پٹی جنتہ کے سامنے رکھنا پرارم کیا تو یہ چنائیوں کے پاس گئے کہا کہ یوگی پہ پردپ پرتیبند لگاؤ اور پرتیبند نہیں لگائیں تو پھر دھرنا دیں گے یعنی وہی کام پھر پرانا اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دھرنے پر بیٹھ گئے تو تب تو دلی کی جنتہ ہی ان کو سویم اٹھا دے گی اور بعد میں جب ان کو یہ بھی نہیں لگا تو جب یہ ایکسپوز ہونے لگ گئے ان کے چہرے پر لگا ہوا ایک پردہ جس پردے کی آڑ میں یہ بھارت بیرودی اور سماج بیرودی قدردیوں کو پرتیقس اور پرتیقس سمرتن دے رہے تھے کہیں سائنڈ باگ میں بریانی کھلا رہے تھے اور کسنیر میں دھارہ دن سو ستر کو ہٹانے کا بھروت کر رہے تھے تو بھائیو بینوں جب یہ موت پر اٹھائے گئے تو اس کے بعد انہوں نے منچ سے گانا شروع کر گیا ہرمان چالیسہ کا پاٹھ بریورتن دکھانا جو بیکتے کل تک سائن باگ سائن باگ چلاتا تھا آج آپ کی طاقت نے اس کو بزرنگ بلی کی ہرمان چالیسہ کا پاٹھ کرنے کی عادت ڈال دی ہے یہی ہے بھگوان رام کی طاقت اور یہی ہے بزرنگ بلی کی طاقت بزرنگ بلی کا نام لینے پر پسلی بار چناؤ یوگ نے مجھے پتی بندیت کر دیا تھا لیکن بھائیو بینوں آج ووڈ کے لئے یہ لوگ جو کل تک ایوڈیا میں رام چن بھومی کے مددے کو لے کر کے ہندو سماج کو پوستے تھے اور سپریم کورٹ میں ارچی لگاتے تھے کہ رام جنب بھومی کے ماملے کا سمادھان نہیں ہونا چاہیے ڈے ٹو ڈے اس کی سنوائی نہیں ہونی چاہیے آج وہے لوگ بھی منچوں پر آ کر کے ہنوان چالیسہ کا پاٹھ کر رہے ہیں اور میں بشواث کروں گا کہ اروند کے جڈیوال جی کے ساتھ بھی ڈے سی بھی ایک دن انمان چالیسہ کا پاٹھ جرور کریں گے بھائیو بینوں پہلے پانچ سال موڈی جی کے لوگ کلیان کے لئے گریب کلیان کے لئے یہ ماں گنگا ہمارے اتراکھن سے نکلتی ہے اور یمنا جی بھی اتراکھن سے نکلتی ہے گنگا جی اتراکھن کے اندر ایک ہزار پچیس کلومیٹر تہہ کرتی ہے یمنا جی بھی یمنا اتری سے نکل کر کے دلی ہوتے ہوئے پریاغ راج میں گنگا جی میں مل جاتی ہے بھائیو بینوں گنگا جی میں پریاغ راج میں اور کانپور میں گنگا میں سنان بھی کر سکتے ہیں اور گنگا جل کا آجمن بھی کر سکتے ہیں گنگا جی میں آخر یہ بھی تو ڈلی میں یمنا جی میں سنان کر کے اور یمنا جی میں ڈپکی لگا کر کے راجمن کر کے دکھائیں تو ڈلی کی جنتا کے آنکھوں میں پردہ ڈالنے کا ایک کام کریں گے اور اس لئے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو بینوں سائن باگ تو ایک بہانہ ہے اصلی نسانہ تو ان کا اس بات کو لے کر کے ہے کی ورسوں سے ڈبے وے ماملے جس کی آڑ میں ووٹ بینگ تلاستے تھے دیش کے اندر پھتوں کی راجنیتی کرتے تھے ان سب سے آخر کیسے انہوں نے دیش کو پران منتری موڈی جی کے نترتوں میں کیسے سمادان ہو رہا ہے کبھی دھارہ تین سو ستر کا سمادان ہوتا ہے کبھی دیش کے اندر تین تلاکی کو پرتھا کو سدیو کے لئے سماد کیا جاتا ہے اور بھائیو بینوں کبھی دیش کے اندر پانسو ورسوں سے لٹکے وے مریادہ پرسوتم بھکمان سری رام کے مندر کے نرمان کا مارگ پرسست ہوتا ہے ان کی چڑ تو اس پاک کو لے کر کے ہے کہ موڈی جی نے چناؤں کے دوران جو بات کہی تھی ایک ایک کر کے ست کا سمادان ہو رہا ہے اور اگر ان سبی سمسیوں کا سمادان ہو جائے گا تو ان سب کی دکانیں بند ہو جائیں گے سب بے روجگار ہو جائیں گے اس لئے اپنے روجگار کو بڑھانے کے لئے جگہ جگہ ناگریتہ کانون کے نام پر دھرنا پردرشن کر کے دیس کے اندر بدویس اور سہاد کو بگاڑنے کی ایک پتشت منسہ کے ساتھ انہوں نے اس پرکار کے کارکرم پرارم کیے ہیں پوری دلی جام ہے لوگ پریسان ہیں لیکن ان کے چہرے پر کوئی سکن نہیں کیونکہ دلی کی جنتہ کے پردین کے منھ میں کوئی سہانبوتی نہیں یہ جتنی سہانبوتی سائن سائن باگ اور نظام الدین کے دھرنے کے پردین عام آدمی پارٹیئر کانگریس کی ہے اگر بھائیوں بینوں ان کے منھ میں دلی کی جنتہ کے پردین سانبوتی ہوتی دلی کے اندر اچھی شڑکیں دیتے بے جل کی بھی وستہ دیتے اچھے چکت سارے کھڑواتے دلی کی جنتہ کو راستی رازدانی کے انروپ سڑھائیں اپڑت کراتے لیکن ان کی چنتہ دلی کی جنتہ نہیں ان کی چنتہ تو کچھ اور ہی ہے اور میں ایک بات سمجھ نہیں پا رہا تھا جب پردان منتری مہدی جی نے کسنیر نے دھارہ تین سو ستر ہٹوائی تو دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے میں تین لوگوں نے بیروت کیا تھا دو بھارت کے تھے ایک پاکستان کا بھارت میں راہل گانڈی اور اربین کے جنیوال اور پاکستان کے اندر عمران خان بھائیو بینوں میں یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر عمران خان کے سور میں سور یہ بھارت کے دو نمونے کیوں ملا رہے ہیں اور آج میری سمجھ میں آیا جس دن میں دلی آ رہا تھا جوڑے ہیں ایک دوسرے کے بعد اور اس لئے میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کیا پاکستان بھارت کا سمرتک ہو گیا کیا کیا پاکستان بھارت کے ہٹکی بات کرے گا کیا کیا پاکستان بھارت کے سکھ اور سمریدی کی کامنا کرے گا کیا کبھی کیا پاکستان کو بھارت کی چنٹا ہے کیا بھارت کی سرکسہ بھارت کی سمریدی کی چنٹا ہے پاکستان کو تو پھر پاکستان کے منتری ڈلی کے چناؤں میں تین اچھی کیوں لے رہے ہیں کو سمجھے کو سمجھ میں آیا ڈال میں کچھ کالا ہے نا سمجھ گئے بھائیو بینوں ہم ڈلی کے چناؤں کو کبھول تین مدوں پر لے کے آئے ہیں ایک بھیکاس دوسرا سوساسن اور تیسرا راستباد آپ کو تینوں مدے اچھے لگتے ہیں بھیکاس آپ پسند کرتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں ادھر سے بھیکاس آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے سوساسن آپ کو چاہیے ڈلی کے اندر جہاں تک میری آواز جا رہی ہے دونوں ہاتھ پلا کر کے بھونیں گے بھارت ماتا کی